موسیقی ہلو دوستو آپ سبی کا میرے چینل میں سوگت ہے اس چینل میں میں نئے نئے ہیلڈی اور سوادش ریسپی لے کے آتی ہوں آج ہم بنائیں گے مونگ فلی سے بننے والا تین ایٹمز دودھ دہی اور پنیر مونگ فلی کا دودھ آپ گائے کے دودھ کے بدلے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دودھ پلینٹ بیس ہونے کے کارن سہت کے لئے اچھا ہوتا ہے اس میں پروٹین کے ماترہ ادھیک ہوتی ہے تو چلو دوستو یہ ریسپی چالو کرتے ہیں باجار میں مونگ فلیہ دو کلر کا آتی ہے ڈارک براؤن اور لائٹ براؤن اس ریسپی کے لئے میں نے ایک کپ لائٹ براؤن مونگ فلی لی ہے اسے پانی میں سات سے آر گھنٹہ بھگو کر رکھئے سات سے آر گھنٹے پانی میں بھگونے کے بعد مونگ فلیاں ایسے پھولتے ہیں سبھی مونگ فلی کو مکسر میں ڈال کے ایک بار پیس لیجے بعد میں اس میں تین کپ پانی ڈال کے اور ایک بار اچھی طرح سے پیس لیجے بعد میں اسے بارک چانی سے ایک بول میں چان لیجے چانی میں بچا ہوا مونگ فلی کا پیش سے یوز کر کے آپ کوئی بھی سویٹ ڈیش بنا سکتے ہیں نہیں تو اسے ڈرائے کر کے کسی بھی سبجی میں ڈال سکتے ہیں دودھ کو اور ایک بارک چانی سے چان لیں گے تاکہ اس میں بچا ہوا پیش نکل جائے اس دودھ کو آپ ایسے ہی پی سکتے ہیں نہیں تو گرم کر کے اس میں الائچی ڈال کے پی سکتے ہیں تاکہ مونگ فلی کا سمیل نکل جائے اسی مونگ فلی دودھ سے اب ہم دائی بنائیں گے اس کے لئے میں نے دودھ کو ایک پتیلے میں لے کے گیاس پر گرم کرنے کے لئے رکھا ہے دودھ کو ایک چمت سے ہی لاتے ہوئے اچھی طرح دو تین بوائل آنے تک گرم کیجئے گیاس بند کر کے دودھ کو تھوڑی دیر ایسے ہی رکھیں دودھ تھوڑا گنگونا ہو جائے گا تب بھی دو بول میں دودھ نکال دیجئے ان دونوں بول میں سے ایک بول میں ہری مرچ اور ایک بول میں لال مرچ ڈال کے دہی جمعائیں گے تین چار تاجہ ہری مرچ لیجئے اس کو ڈینٹل نکال کے ڈال دیجئے اور ہری مرچ کو بیچ میں تھوڑا سا چیر کے ڈال دیجئے ڈینٹل اور مرچی میں بیکٹیریہ ہونے کے کارن دھائی جلدی جم جاتا ہے اور دوسرے بول میں تین چار لال مرچی کا ڈینٹل اعنی لال مرچی ڈال دیجئے دونوں بول کو ڈکن لگا کے ایک کپڑے سے باندھ کے گرم جگہ پہ رکھ لیجئے دھائی جمعنے کے لئے کم سے کم بارے سے پندرہ گھنٹہ لگتا ہے لگ بگ تیرہ سے چودے گھنٹے ہو جانے کے بعد دیکھیں ہری مرچ والا دھائی جم گیا ہے لال مرچ والا کو اور تین چار گھنٹہ جیادہ لگتا ہے یہ بہت ہی گاڑا بنا ہے اور ٹیشٹی بنا ہے اسے ہم سٹارٹر کے جیسے اور ایک بار دہی جمعنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اب ہم پینٹ ملک سے پنیر کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں گے اس کے لئے میں نے پینٹ ملک کو ایک برتن میں گرم کرنے کے لئے رکھا ہے دودھ کو اچھی طرح سے دو تین اُبال آنے تک گرم کیجئے اس میں میں نے دودھ پاڑنے کے لئے آدھا لیمبو کا رس لیا ہے آپ وینگر بھی لے سکتے ہیں اسے اُبالتے ہوئے گرم دودھ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے دیکھیں دودھ اب فٹ رہا ہے پٹے ہوئے دودھ کو چالنے کے لئے میں نے ایک چاندی لیا ہے اس کا میس بہار سے کم جالیدار ہے اور اندر سے ادھک جالیدار ہے چالنے کے اوپر ایک پتلا کپڑا ڈال کے اس میں ہم لوگ پٹے ہوئے دودھ کو چاند لیں گے کپڑے کو اس طرح سے موڑکے پنیر کو سب جگہ سے دبا لیجے تاکہ پانی نکل جائے پنیر بنانے کے لئے ایسے ساچا مارکٹ میں سب 250 روپیز میں ملتا ہے اب اس طرح سے ایک برطن کے اوپر چالنی رکھئے اس پر پنیر کا ساچا رکھئے اور کپڑے میں اکٹا کیا ہوا پنیر کو ساچے میں رکھ کے ڈککن لگا لیجے پنیر میں پانی نکالنے کے لئے اس کے اوپر ایک پتر جیسے چیز رکھئے اسے ایسے ہی لگ بگ 5-6 گھنٹے رکھ لیجے ویٹ رکھنے سے پنیر میں کا اشترا پانی نکل جائے گا اور پنیر ساچے کے جیسے سیپ میں جم جائے گا 5-6 گھنٹے کے بعد ویٹ نکال کے پنیر کیسے جمع ہے دیکھیں گے یہ دیکھیں پنیر کیسے ساچے کا گول سیپ لے لیا ہے اب پنیر کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے تکڑے میں کٹ لیں گے آپ کو کونسا سیپ چاہیے اس سیپ میں آپ کٹ لیجے دیکھیں پنیر کتنا سوفٹ بنا ہے اور کھانے کے لئے بہتی ٹیسٹی ہے یہ ریسپی آپ گھر پہ بنائیے اور کیسے بنائیں مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجے میرے چینل کو لائک کیجے سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن دبا دیجے تاکہ میرا نیا ریسپی آپ کو پہلے ملے یہ آپ کا دوستوں میں بھی شیئر کیجے یہ ویڈیو ان تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دنیواد موسیقی موسیقی موسیقی